سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیر علیہ السلام کو سلام تانکہ حکم سیح میں آپ نے پہچانا آپ لوگوں کو بے واضح فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹل ٹوڑنے پاک جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زنین و آسمان پر نشانیاں پونی ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اصفاق اللہ کے لئے جو عالمین رب ہے لا خود دو دو سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل تہار پر سامین میں مجلس کے لئے بھی نکل رہا تھا تو ایک وڈیو میری نظر سے گزرا کسی ملونہ نے میت اس فاسقہ و فاجرہ کا نام لینا بھی اپنی زبان پر اچھا نہیں سمجھتا یہ اس کا تعلق فیصلہ بات سے ہے اور کالیس نے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ کے ختم نبوت کے بعد رسالت کا دعویٰ کر کے ارتداد کیا ہے یہ مرتد ہو گئی ہے فاسق و فاجر ہے ایسے مرتدوں پر فاسقین پر ہم لانت کرتے ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے ہمارا ایمان ہے کہ جس دین میں عشق مصطفیٰ نہیں وہ دین نہیں جس میں حرمت مصطفیٰ نہیں وہ دین نہیں جس اسلام میں عشق مصطفیٰ کی فرانی نہیں وہ دین نہیں جس اسلام میں میرے نبی کا احترام نہیں وہ اسلام نہیں رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے ہم زندہ ہیں تو عشق مصطفیٰ کے لیے ہم مریں گے تو عشق مصطفیٰ کے لیے زمانہ کیا جانے سید کائنات کیا ہے سروے کائنات کیا ہے فقر موجودات کیا ہے کونین کعبہ کیا ہے زہراق ابابہ کیا ہے پیکر حسن جمال کیا ہے مجموع غرط و کمال کیا ہے ونیت سبر استقلال کیا ہے عرب کے سلطان کیا ہے وحیٰ کا ترجمان کیا ہے ریبر شریعت کیا ہے پیغامِ حریت کیا ہے داناِ سبل کیا ہے مولاِ کل کیا ہے اس کی اول کیا ہے حسن اول کیا ہے خلق اول کیا ہے خلق اول کیا ہے جو سید antagonبیاء ہے جس کا بھائی سید الاولیاء ہے جس کی بیٹی سیدہ نسال عالمین ہے جس کے نواس جوانان جنت کے سردار ہیں اگر اس طفعہ بھی اس ملونہ کو کسی نے راہ فرار دیا تو پھر پاکستان کے حالات تمہارے سامنے ہیں یہ کائنات یہ پاکستان آشکان رسول سے بھر جائے گا اس سمندر کو کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا ہم جیتے ہیں تو اس کے مصطفیٰ کے لیے ہم مریں گے تو اس کے مصطفیٰ کے لیے و سلام توفیہ علیہ وسلم